ہائے فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل وحید حسن سبسکرائب کرنے کے لئے ریڈ لنک کو پریس کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب جی فرنڈ آج ہم لیسن نمبر 123 کرنے جا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے use of the word time کہ جو یہ لفظ time ہے اس کو انگلیس سنٹنسز میں کیسے استعمال کرنا ہے آج کی یہ ویڈیو ہماری انگلیس سپکنگ ایکسرسائز ہی ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ سنٹنسز بتاؤں گی اور ان کی ٹرانسیشن کروں گی ٹھیک ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی فرنڈز مجھے بہت زیادہ کومنٹس آ رہے ہیں کہ ہمیں انگلیس ویکیبلری کروایا کریں ہماری ویکیبلری اب وہ گین ہو دیکھیں کہیں میں نے ایسے ویڈیوز بنائی ہیں کہیں میں نے انگلیس ایکسرسائز کروائی ہیں کہیں میں نے آپ کو سینونیمز کروائی ہیں فرنڈز دیکھیں بہت ساری ویڈیوز ہیں انہوں نے آپ کو ورڈز بتانے ہیں ان کے میننگز بتانے ہیں سنٹنسز بتانے ہیں ان کے میننگز کروانے ہیں ایسی ہی ہے آپ دیکھیں depend آپ پہ کرتا ہے کہ آپ اس کو یاد کرو اس کو آپ جملوں میں استعمال کرو اسی طرح آپ کی ویکیبلری گین ہوگی ٹھیک ہے اب میرے چینل پہ آپ دیکھیں بہت ساری انگلیش سپیکنگ ایکسرسائزز ہیں اس کے علاوہ بہت سارے سینونیمز ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو برانچز آف نالج کروائی ٹائم سے ریلیٹڈ آپ کو اتنا کچھ بتایا پھر آپ کو ریلیشنز کے بارے میں بتایا یہ اسی طرح تھوڑا تھوڑا نالج جو ہے نا آپ کو ڈیلیور کرتی جا رہی ہوں اب آپ نے انہی کو آپ ریگلر دیکھو انہی کو آپ یاد کرو اسی ویکیبلری کو آپ انگلیش سنٹنسز میں یوز کرو اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ نیوز پیپر پڑو انگلیش نیوز سنو بک ریڈنگ کرو میکزین پڑو نوول پڑو ٹھیک ہے جو ورڈ نہیں آتے ان کو انڈرلائن کر کے ان کے میرنگ ڈکشنری بھی چیک کرو ان کو انٹرنیٹ پہ چیک کرو محنت تو آپ نے کرنی ہے ہمارا کام ہے آپ کو بتانا آپ آگے یاد کرتے جو اسے اپلائی کرتے جو اس طرح بس محنت آپ کریں تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرتے جو انشاءاللہ آپ بہت کچھ گین کرلو گے آئے ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں جی فرنڈ سب سے پہلا سنٹنس ہے what is the time what is the time کیا وقت ہوا ہے ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے سنٹنسز ہیں کچھ بڑے ہیں لیکن آپ نے کیا دیکھنا ہے ان کے اندر ورڈز کون سے ہیں اور یہ جملہ کیسے بنا ہوا ہے what is the time کیا وقت ہوا ہے next ہے put your twice away put away ہوتا ہے دور رکھنا پرے رکھنا ٹھیک ہے put your twice away اپنے کھلونے رکھ دو پرے رکھ دو ٹھیک ہے put your twice away اپنے کھلونے رکھ دو it's time for bed یہ سونے کا وقت ہے it's time for bed is it not time کیا یہ وقت نہیں ہے is it not time کیا یہ وقت نہیں ہے to go جانے کا کیا یہ جانے کا وقت نہیں ہے home 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 yet yet abhi کیا یہ گھر جانے کا abhi وقت نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے is it not time to go home yet کیا abhi گھر جانے کا وقت نہیں ہوا ہے next ہے when would be a good time kab ایک اچھا وقت ہوگا for me میرے لئے to call you تمہیں call کرنے کا یا آپ کو call کرنے کا آپ کو call کرنے کے لئے میرے لئے ایک اچھا وقت یا مناسب وقت کون سا ہوگا یا کب ہوگا ٹھیک ہے when would be a good time for me to call you next ہے the repairs مرمت were finished مرمت ختم ہو گئی یہ passive eyes کا جملہ اس میں دیکھیں subject نہیں ہے مرمت ختم ہو گئی ٹھیک ہے two weeks ahead of time وقت سے دو ہفتے پہلے ahead of time وقت سے دو ہفتے پہلے the repairs were finished two weeks ahead of time کہ مرمت کا کام وقت سے دو ہفتے پہلے ختم ہو گیا ٹھیک ہے next ہے why is it کیا وجہ ہے why is it کیا وجہ ہے that key irene never seen on time irene کبھی نہیں seen دکھائی دیتی on time وقت پر ٹھیک ہے why is it کیا وجہ ہے that irene never seen on time time کہ irene کس کے لیے for reading پڑھنے کے لیے these days ان دنوں ٹھیک ہے یا آج کل کہہ لو یا ان دنوں آج کل میرے پاس پڑھنے کے لیے for reading پڑھنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہوتا آج کل پڑھنے کے لیے آج کل آج کل آج کل آج کل پڑھنے میں گزارا خیلنے سے وقت گزارنے میں مدد ملی لیے انتظار کیا ٹھیک ہے and then went home اور پھر گھر چلے گئے یہ past indefinite tense کا جملہ ہے ماضی میں ہے اس لیے دونوں میں second form use ہوئی ہے ٹھیک ہے we waited for a time ہم نے ایک وقت کے لیے انتظار کیا and then went home اور پھر گھر چلے گئے ٹھیک ہے next ہے میں کچھ عرصہ سعودی عرب میں رہا ہوں i lived in سعودی عرب for a time وہ پانچ مرتبہ driving کے امتحان میں نکام ہوا پہلے کیا کہیں گے وہ نکام ہوا he failed his driving test اپنے driving test میں یا driving امتحان میں وہ fail ہوا کتنی دفعہ five times ٹھیک ہے he failed his driving test five times next ہے ہم نے میلے میں بہت اچھا وقت گزارا we had a great time ہم نے ایک اچھا وقت گزارا at the fair میلے پر we had a great time at the fair next ہے بے روز گاروں کے لئے نہایت مشکل وقت ہے times ٹھیک ہے are hard وقت مشکل ہیں times are hard for the unemployed unemployed کہتے ہیں بے روز گاروں کے لئے unemployed unemployed بے روز گاروں کے لئے بے روز گاری کہتے ہیں unemployment unemployment اور بے روز گار کیا ہوگا unemployed ٹھیک ہے جس کے پاس کوئی نوکری نہ ہو ٹھیک ہے for for the unemployed بے روز گاروں کے لئے times are hard وقت مشکل ہے ٹھیک ہے times are hard for the unemployed next ہے half time per score two two تھا جب کوئی بھی match یہ hockey match لگا ہو تو آپ کہتے ہاف time score two two تھا six six five four تھا تو آپ نے اس کو انگلش میں کیسے بتانا ہے the score at the half time half time per score was two two دو دو تھا ٹھیک ہے یہاں آپ کہہ سکتے ہاف time score was two two ٹھیک ہے half time score was two two یہ بھی آپ کہہ سکتے ہوں یہ بھی ٹھیک ہے یا the score at the half time was two two یہ بھی ٹھیک ہے next ہے وقت سب زخم بھر دیتا ہے time heels heels کہتے بھر دینا ٹھیک ہے زخموں کو بھر دینا heels all wounds تمام زخم time heels all wounds wounds کہتے زخموں کو time heels all wounds وقت سب زخم بھر دیتا next lahore میں وقت پشاور کی نسبت پندرہ منٹ پیچھے ہے ٹھیک ہے time in lahore اب دیکھیں جملہ کتنا بڑا ہے اب دیکھیں کتنا آسان ہو جائے گا ابھی transition کر time in lahore lahore میں وقت is fifteen minutes پندرہ منٹ ہے ٹھیک ہے behind پشاور پشاور سے پندرہ منٹ پیچھے ہے behind ٹھیک ہے time in lahore is fifteen minutes behind پشاور next ہے وہ جب بھی خریداری کے لئے جاتی ہے اس کے بچے اسے تنگ کرتے ہیں تو کیسے ہوگا her kids always اس کے بچے ہمیشہ give her اسے دیتے ہیں a hard time ایک مشکل وقت ٹھیک ہے اس کے بچے ہمیشہ اسے ایک مشکل وقت دیتے ہیں میننگ کیا آگیا اس کے بچے اسے تنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے when she goes جب وہ جاتی ہے for shopping shopping کے لئے یا خریداری کے لئے when she goes for shopping جب وہ shopping کے لئے جاتی ہے her kids always give her a hard time ٹھیک ہے اس کے بچے اسے مشکل وقت دیتے ہیں یا اس کے بچے اسے تنگ کرتے ہیں next ہے ہم بروقت پہنچ گئے we arrived ہم پہنچ گئے in good time اچھے وقت ٹھیک ہے we arrived in good time ٹھیک ہے friend یہ تھے کچھ جملے اور ان کے ذریعے اب آپ پتہ چلا ہوگا کہ english جملے جو ہیں ہم نے کیسے بنانے ہیں sentence formation کیسے کر نہیں ہے اور اس کے علاوہ کتنے words ہیں جو آپ میں سیکھے ہوگئے اسی طرح آپ کی وکیابلری بڑھے گی ٹھیک ہے آج کے لئے friends اتنا ہی بہت ہے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ